سپریم کور کا تاریخی فیصلہ اور اسمبلیاں بہال ہو گئی اور سپیکر کی رولنگ بھی غیر محصر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے صاحبت وزیر خسانہ صاحب دار صاحب جن کا اس سارے معاملے میں بڑا قلیدی رول رہا ہے صاحب دار صاحب کیا کہنے چاہیے آج پر تاریخی بدل گئی جی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو بڑا قرم ہے جی کہ بڑا یعنی آئین کے مطابق فیصلہ ہوا ہے اور کافی سپیکپولیشن ہو رہی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ جو فیصلہ ہے بڑا کلیر ہے کہ جو ہم کہہ رہے تھے میانوارشی صاحب جو کہہ رہے تھے جو اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ جو کچھ ہوا ہے وہ سارا غیر آئینی ہے غیر قانونی ہے آپ نے دیکھا کہ وہ تمام کا تمام وہ ریورس ہوا نہ صرف جو رولنگ تھی دیپٹی سپیکر کی وہ کال عظم قرار ہوئی بلکہ آگے بھی جو پانسیس ہونا تھا اگر آپ میری ٹویٹس گرہ دیکھ لیں تو یہ ساری چیزیں میں نے کہی ہوئی ہے پر سوائے ہم اللہ کب جتنا شکل اللہ کریں آپ سے بتبو ہوتی رہی تو آپ بڑے پازیٹیو رہے تھے کشنے بھی چار پانچ دن سے دن بھی جو میری آپ سے بات ہوئی آپ کہتے تھے کہ یہ آئین اور قانونوں کے مطابق شکل ایڈ اوپن وہ کیس ہے تو اس میں اتنے کانفیڈنٹ کیوں تھے کیونکہ آپ کیا آئین کا تجربہ آپ کا زیادہ ہے میں سمجھتا ہوں جی کہ اگر کوئی بھی آئین کے اوپر عمل کرتا تو یہی فیصلہ ہوتا جو فیصلہ ہونا ہے تو میں سمجھ دوں کہ ہم اللہ کے شکر ادا کرتے ہیں اور اس فیصلے کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے انجائی صاحبان نے بھی آئین کے مطابق فیصلہ کیا ہے it is praise worthy اور اب ہمیں پاکستان بہت سفر کر چکا ہے پچھنے ساڑھے تین سال میں اور پاکستان کی جو خصوصاً معاشی حالت ہے جو ہماری خارج حالت ہے ہماری اس وقت بہت زیادہ میند کی ضرورت ہے کہ پاکستان کو ٹریک پر واپس لائے علاق کریں اب انشاءاللہ اتمعات کا جو موشن ہے اس کو اوپر سپیم کورٹ کے فیصلے اور آئین کے مطابق انشاءاللہ عمل ہوگا نیا پرائیمیس سے چننے جائیں گے انشاءاللہ اور پھر پاکستان کے اوپر بہت میند کرنے کی ضرورت ہوگی پاکستان کے بہت سارے زیادہ تر لوگوں کی نظریں آپ پہ ہیں آپ کو معاشی جاندے پر بھی کہا جاتا ہے آپ بھی ان علاقات میں مطلب لوگ بڑی توقعات زیادہ ہوگی ہیں آپ سے تو کیا کہنا چاہیے کیا میسیج دینا چاہیے پاکستانی قوم کو جبکہ ڈالر ایک سے مذہب کا ہو گیا اور سٹارٹ مارکن نیچے جا رہی دیکھیں ماضی میں بھی بڑے ہمیں ہماری ماضی میں بہت چیلنجز سیریس قسم کے آئے ہیں جب ہم نے معاشی دماغے کیے تو اس وقت ملک پاکستان کے اوپر بین او پامی بڑی سیریس پابندیاں لگی تھی اور مجھے پتہ ہے کہ اس وقت بڑا مشکل آلت کے لئے اللہ ہم نکل گئے تھے ہم پابندیوں سے یعنی صرف ہو ہوئے پاکستان میں کوئی لائنے نہیں لگی کوئی شرورٹش نہیں ہوئی اسی طرح 20-13 میں آئے تھے پاکستان ایک انسٹیبل کنٹری ڈکلیر ہو چکا تھا ہم نے پھر اللہ کے حال سے میاں ناوہی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیالت میں پوری مہنت کی اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور تین سال کے اندر پاکستان وہاں پہنچ گیا جہاں پاکستان کی تمام دنیا تاریخ کر رہی تھی ہماری ریٹنگ بدل چکی تھی ہماری پڑکشن تھی کہ ہم دنیا میں جی ٹونٹی میں شامل ہونے جا رہے ہیں ہماری چھے فیصد سے زیادہ جی ڈی بی گروہ پہنچ چکی تھی لوٹ انٹریسٹ ریٹ تھے لوٹ انفریشن تھی لوٹ خرد و نوش کی جو اس کی قیمتیں میں اضافہ دو فیصد تو یہ دو فیزز گزرے ہیں اللہ کرے گا انشاءاللہ آپ بھی جو اپنی آہ کمبائنڈ آپوزیشن ظاہر ہے کہ یہ فیصلے کرے گی اور میاں نواز شیف صاحب مسلمی نون کی طرف سے میاں شواز شیف صاحب ان کے ساتھ مل کے جو فیصلے ہوں گے وہ انشاءاللہ پاکستان کو بہتری طرف رکھے جائیں گے کچھ ہومورک تو کیا ہوگا آپ نہیں وہ تو ہومورک تو ایک پروفیشنلی تو ہر وقت یہ ہوتا ہے جی وہ ایسی بات نہیں ہے لیکن انشاءاللہ پاکستان کی بہتری ہو سکتی تھی ہو سکتی ہے اور انشاءاللہ ہوگی یہ میرا ایمان ہے میرا اترا ہی کانفیڈنس ہے جتنا میں نائنٹی فائی پرسن لوگ یہ کہہ رہے تھے یہ فیصلہ نہیں ہوگا آپ کو بھی بتا مجھے بھی آج ہی ہم لیکن میرا دل کہتا تھا کہ انشاءاللہ فیصلہ ہوگا میرا اسی طرح میرا ایمان ہے کہ یہ پاکستان میں ٹھیک ہونا ہے پاکستان میں ترقی میں دوبارہ راستے پہ جانا ہے یہ ہماری بدکسنی ہے کہ ہم نے یہ ساڑھے تین سال گوا دیئے والنہ آج پاکستان کافی آگے جا چکا ہوتا ہے آٹھ فیصد کی گروت ہوتی ہے جو تباہی ہوئی ہے روپے کی قدر میں یا انٹرس ٹیٹ جو آپ نے دیکھ رہے ہیں جو معاشی تباہی ہوئی ہے دوسری بھی ہمارے ڈپرومیٹک دوسری چیزیں وہ آج یہ حال نہ ہوتا جہاں ہم کھڑے ہیں بہرحال اللہ 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 آگے ہم پر اگر آپ کو متحدہ پوزیشن سوری آپ حکومت کی طرف آ رہے ہیں جو نئی حکومت بنتی ہے تو اگر آپ کو بلاتے ہیں کہ جی سالگلال صاحب آئیں مزارت کے زمانہ سنگھا لیں یہ فیصلے پارٹی کرتی ہے میاں نواشی صاحب فیصلہ کریں گے آہ ظاہرہ کشوا صاحب کی بھی رائے لیں گے میں اپنے اس باتے میں کچھ نہیں کہہ سکتا چلیں بہت شکریہ